دوستو تو آج بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اس گندی نالی کے کیڑے گٹر چھاپ کی نسل پتھان بھائی کے بارے میں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ٹھیک ہے سبسکرائب کرنا تاکہ میں اس گندی نالی کے کیڑے کی کلاس لے سکوں آگیا اپنی ماں بہن بہچنے پاکستان اور آسٹیلیا کے ٹیسٹ میچ کے بعد یہ 140 کروڑ کی ناجائز اولادے افغانستان کا پتھان بھائی پھر انڈیا آلے مجھے بولتے ہیں کہ کرکڑ کی بات کرو آپ کو کرکڑ سینس نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو وہ نہیں پتا بھائی کیا کرکڑ کی بات کرے ہاں پاکستان ہار گیا انڈیا وہاں سے افغانستان سے جیت گیا اچھا کھیلا انڈیا پاکستان برا کھیلا یہاں پہ ہوتی ہے کرکڑ کی بات لیکن کیا کرکڑ کی بات کرے کیا سینس کی بات کرے جب وہاں سے گندی نالی کے کیڑے اتنی اتنی بات کو اٹھا کر پھینکتے ہیں تو پھر ہم ہمیں بھی بولنا پڑتا ہے اب یہ افغانستان کا جو ہے نا یہ گھٹر چھاپ کی نسل یہ پتھان بھائی یہ ابھی آیا ہے بل سے باہر نکل کے یہ کتہ ابھی بھونکنے آیا ہے یہ اس کتے کی میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں وائلڈ کپ کا فائنل چل رہا تھا موں کی کھانی پڑی اس حرام کھور کی نسل کو انڈیا ہار گیا بل میں چھک کے بیٹھ گیا اور بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر کے بہانہ بنا کے بتا رہا ہے کہ میں اپنی فیملی کو لے کر گیا تھا گھومنے میرے پاس ٹائم نہیں تھا اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتاؤ آپ کرکڑ فین ہو میں بھی کرکڑ فین ہو ٹھیک ہے وہ بھی کرکڑ کا فین ہے ایک قسم کا پٹھان بھائی گندی نالی کا کیڑا یہ بھی کرکڑ کو پسند کرتا ہے کونسا ایسا فین ہے کرکڑ کا جو چار سال کے بعد ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور اس کا فائنل ہو رہا ہے اور اس کے باب کی ٹیم فائنل میں پہنچ رہی ہے اور وہ بندہ خود گھومنے چلا جائے ہو سکتا ہے ایسا ہم لوگوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی اپنی ڈوٹیاں چھوڑ کے جو کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے لوگوں نے اپنی جو چھوڑ دی اپنی سرکاری نوکریاں چھوڑ دی میچ کی وجہ سے اور یہ یہ سوشل میڈیا پر اون لائن بیٹھا رہتا ہے اس کا چینلیں دو دو تین تین اپنے چینل چھوڑ کر اپنے باب کا میچ چھوڑ کر ورلڈ کپ دو در تین اس کا فائنل چھوڑ کر کوئی ایسے جاتا ہے اپنی فائنلی کے ساتھ گھومنے اتنا بڑا جھوٹ یہ بول رہا ہے ہیں لوگ اپنے گھر کے مسئلے چھوڑ کے میچ پہ بیٹھ جاتے ہیں کھانا پینہ نہیں کھاتے ہیں میچ پہ بیٹھ جاتے ہیں اتنا بڑے چینل کا یہ مالک ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں جو ہے کہ گھومنے چلا گیا تھا سیدھی بات کیوں نہیں کرتا حرام کھور کی نسل کہ تیری ماں کا یار ہار گیا میچ اور تیرے پاس ٹرول کرنے کا موقع نہیں تھا انڈیا جیت چاہتی تو یہ خوش ہونے کے بجائے یہ ٹرول کرتا کس کو پاکستان کو اس کو تو خوش ہونا تھا نا لیکن وہ موقع چلا گیا پھر اس گندی نالی کے کیڑے نہ ہیں بتایا کہ میں گھومنے گیا تھا میں یہاں تھا ہی نہیں میں تو حیران رہ گیا میں تو پاگل ہو گیا بھائی ایک بندہ ہے جس کے بعد اتنا بڑا چینل ہے ورلڈ کپ کا فائنل ہو رہا ہے اس کی ماں کا یار میچ کھیل رہا ہے اور یہ بندہ کر رہا ہے میں گھومنے چلا گیا ناممکن ایسے نہیں ہو سکتا اور مجھے پتا تھا جب اگلی بار انڈیا کو یہ ایک اور میچ جیت جائے گی یہ کتے کا بچہ اسی ٹائم بہار آ جائے گا اچانک سا جو ہے جمپ مار کے بہار آ جائے گا پھر یہ بولے گا کہ میں گھوم کے واپس آ گیا ورلڈ کپ کا فائنل چل رہا ہے بندہ گھومنے گیا ہے تی ٹونٹی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے تو بندہ چینل پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے اب بتاؤ تو یہ ہے نا گٹر چھاپ کی نسل تو بیٹا ایک باز بتاؤں تیری اوقات کیا ہے تو اپنے جو نا اس گریبان میں جھانک کے دیکھ کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے تجھے بنایا کس نے ہے تجھے شہرت کس نے دلائی ہے تیرا آج افغانستان کا نام ہے تو وہ کس کے پیچھے ہے کس کی وجہ سے آج تم افغانستانی جو نا اچھل رہے ہو پاکستان کی وجہ سے پاکستان نہ ہوتا نا تو آج دھرتی پر افغانستان کا نام و نشان نہیں ہوتا آج نقشے پر افغانستان کا نام و نشان نہیں ہوتا پاکستان کے وجہ سے تمہارا آج افغانستان کا ملک زندہ آباد ہے اور پاکستان کی وجہ سے تمہاری کرکٹ ٹیم پیدا ہوئی ہے پاکستان کی وجہ سے تمہاری کرکٹ ٹیم بنی ہے اپنی یوکات دیکھو کہ تمہاری یوکات کیا ہے بھلے افغانستان کا ملک آزاد پہلے ہوا تھا پاکستان بعد میں ہوا تھا لیکن افغانستان کو بنایا پھر بھی پاکستان نے افغانستان کو سوارا پاکستان نے اگر پاکستان نہ ہوتا نا تو تم لوگ آج چینل پہ بیٹھ کے یہ بکواز نہیں جھڑتے آج تم لوگ امریکہ کی گلامی کر رہے ہوتے گلام ہوتے جا تم امریکہ کے لیکن دعا کرو اس پاکستان کو تم لوگ پھر بھی احسان فراموش لوگ ہے ایسا احسان فراموش ہم نے اپنی lahe میں کہیں نہیں دیکھے جن کا ملک سوارا پاکستان نے جن کی کرکٹ ٹیم پیدا ک군 پاکستان نے آج پاکستان کی وجہ سے تم لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہو تم لوگوں کو کوتا ہو تھا کرکت ہے کیا بھاروتوں تحفہ کھلنے والے تم لوگوں کو کوتا تھا کہ کرکٹ ہے کیا پاکستان کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ تم لوگ کرکر کھیل بھی رہے اور تمہاری کرکر ٹیم بھی ہے پاکستان کی مہربانیوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے ایسا انفراموش لوگ